آخر چمار جاتی کے لوگوں کی شادی میں پندت کیوں نہیں بلائی جاتا ہے دوستو کبھی ہمارے پرچین بھارت میں نیچ اچھوت جات پات چھو اچھوت جیسی پرتیاں لاغو تھی اور یہ پرتا برامر سماج کے لوگوں نے نیچی جات کے اوپر لاغو کو رکھی تھی دوستو اس سمیس سب سے نیچی جات چمار جات کو کہا جاتا تھا دوستو چمار جاتی کے لوگوں کو مندر میں جانے کی بھی آگیا نہیں تھی جہاں گیر ہندووں کو مندر میں جانے کا دھرم سے ہی پرویش تھا تو کچھ گیر دلیتوں کو یہ کردار حاصل نہیں تھا دوستو چمار جاتی کے لوگوں کو نیچ اور اچھوت کی سنگتی دینے والا یہ برامری سماج ہے جب پہلے پرچین بھارت میں چمار جاتی کے لوگ شادی مناتے تھے تو ان کی شادی میں پندت و برامر لوگ نہیں جاتے تھے اور بے لوگ اپنے ہی سماج کے کسی بڑے بجرک کو بٹھا کر اپنی شادی کو منا لیتے تھے دوستو آج بھی ہمارے اس بھارت میں آج کے سمیے میں بھی کوئی چمار اگر سادھی کرتا ہے تو باؤ بابا صاحب بھیمرا او بیٹگر کی تصویر کے آگے ہون کنڈ پون کنڈ کچھ نہیں جلاتا بس سمیدھان کی طرح سات پھیرے بھر لیتا ہے دوستو یہ بات تو سکتے ہے کہ ہمارے بھارت دیس میں آج بھی چو اچھوت جیسی پرتھیاں کہیں کہیں لاؤں ہیں لیکن پتہ نہیں یہ دلیت سماج کب سمجھے گا کہ وہ اچھوت نہیں جسے اچھوت سمجھا جاتا تھا آج اسی کے رہن و کرم پر پورا بھارت چلتا ہے جہاں دوستو بابا صاحب بھیمرا او بیٹگر مہار چاہتی سے تھے انہیں بھی چھو اچھوت جیسی پرتھا کا دن سے جھیلنا پڑا تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں